زمانت پر رہائے کے بعد عدالتی پیشی، آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل، رمضان شگر ملز کیس، شباز شریف کا آج اتصاب عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ، شباز شریف کی وقلہ سے مشاورت مکمل، سابق وزیرعالہ پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان سانحہ مارل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات میں پیش رفت، باسٹھ پولیس افسران و اہلکاروں کو طلب کر لیا گیا، تمام اہلکار سانحہ مارل ٹاؤن کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے ایف آئی اے میں ایسسٹن ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز کی بھرتیوں کا پرچہ آؤٹ ہونے کا معاملہ، دو سرکاری افسران سمیت تین افراد گرفتار، ملزمان نے ایک ہزار افراد کو پرچہ فروخت کیا، پانچ سے آٹھ لاکھ روپے فی پرچہ وصول کیے ایف آئی اے نے پیسے دینے والے افراد کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا اقبال ٹاؤن میں سولہ سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی تھانا اقبال ٹاؤن میں انسر کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا پولیس نے مقدمہ متاثرہ لڑکی کے بھائی کی مدیت میں درچ کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا فیکٹری ایریا میں تہرے قتل کا معاملہ مقدولین کا پوسٹ موٹم مکمل نماز جنازہ آدھا، عزیز و اقارب سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت، علاقے میں سوک کی فضاء برقرار مناوہ میں رات گئے شہری کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ اہل خانہ نے کمروں میں چھپ کر جان بچائی فائرنگ سے بجلی کی تارے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، لاہور نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی باراتیے موبائل جیب میں رکھے، ہربنسپورا کے شادی ہال میں باراتی بن کر چور خاتون کے دو موبائل فون لے کر فرا واردات کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول شہر میں پتنگ بازی دھڑللے سے جاری، قاتل دور نے زندگی کی ایک اور دور کار دی وحدت کولونی میں پتنگ کی دھاتی دور سے نوجوان جان کی بازی ہار گیا لالازار کولونی کا 18 سالہ قدیر، موٹر سائیکل پر جا رہا تھا خمبے پر بھنسی دھاتی دور، نوجوان سے لپٹ گئی بوری طرح جھلسنے والا قدیر، ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا پولیس پتنگ فروشوں کے خلاف سرگرم گرین ٹاؤن پولیس نے کاروائی کر کے دو پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزمان احمد افزل سے چھ سو پتنگیں برامت کر لی گئے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا دس سال کے بچے کو بھی پولیو کترے پیلانا لازم پولیو کا قیز سامنے آنے پر پنجاب حکومت کے ہنگابی اقدامات ڈی جی ہلتھ پنجاب سے پولیو پروگرام کی ذمہ داریاں واپس لینے کا فیصلہ پولیو پروگرام کے لیے الگ سے صوبائی سربراہ مقرر کرنے کی منظوری آج سے شہر میں دوبارہ پولیو مہم شروع وزیرعالہ پنجاب خود بچوں کو کترے پلا کر مہم کا افتتاح کریں گے وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں صرف اجلاس کر کے باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیو سے متعلق اقدامات کی خود مانیٹرنگ کروں گا نواز شریف کی شگر اور بلڈ پریشر نارمل نواز شریف کا ایک بار پھر ٹروپ آئی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی طبیعہ ٹھیک خوراک میں رد و بدل کی ہے پی آئی سی اور سرویسز ہسپتال کی ریپورٹس مل گئیں مینیکل بورڈ علاج سے متعلق کل تک کسی حتمی فیصلے تک پہنچے گا پرنسپل جناز پتال آرد تجمل کی گفتگو تفصیلی ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی ایم میس جناز پتال ڈاکٹر آسم حمید مشکل وقت سے گزر رہے ہیں سخت فیصلے کرنا پڑھیں گے معیشت کو درست سمت میں لے جا رہے ہیں معیشت کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے آئی ایم ایف کی شرائط پر ہمارے کچھ تحفوزات ہیں وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد اغذر کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کیے گئے وعدے پورے کرے حکومت کی جانب سے آزادی اظہار پر پابندی قابل مزمت ہے پیپلز پارٹی لسانیت کی سیاست نہیں کرے گی پارٹی کو ایک بار پھر پنجاب میں مضبوط کریں گے حسن مرتضیٰ کی پی پی رہنماؤں کے ہمراہ گلبرگ میں پریس کانفرنس پیپ پارٹنر سکولز تعلیمی بورڈ سے ریجسٹرڈ نہیں نوی اور دسوی کے طلبہ کی امتحانی پیس جمع نہ کروائے پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے پیس جمع کروانے سے روک دیا اتوار بازاروں میں سبزیوں کے ساتھ سبز مسالے بھی مہنگے سبز میرچ ایک سو دس روپے کلو ٹماتر اسی روپے لیسن ایک سو پہنتیس روپے ادرک ایک سو ساٹھ روپے فروغت ہونے لگا سبز دھنیا بھی تیس روپے کلو ہو گیا ممبر پرائز کنٹرول کمیٹی کا گلشن راوی اتوار بازار کا دورہ اشیاء کے میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور اچھرا موڑ پر جماعت اسلامی کا احتجاج حکومت نے روزگار سستی گیس بجلی دینے کے وعدے پورے نہیں کیے مظاہرین کا مطالبہ بلال گنج کے علاقے امیر روڈ پر سیوریچ کا نظام درہم برہم ٹوٹی پوٹھی سڑکیں اور گندگی مکینوں کے لیے عذاب بن گئی سیوریچ کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا عوامی نمائندے الیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو گئے اہل علاقہ قومی کمیشن برائے بین المذاہب مقالمہ کا اجلاس پچیس فروری سے سات روزہ بین المذاہب تقریبات کے انعقاد کا اعلان اٹلی روم سے فادر بینا ڈیکٹ کی خیادت میں وبد بھی شرکت کرے گا مولانا محمد آسیم مقدوم کی گفتگو وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نورو الحق قادری اور وفاقی وزیر داخلہ سمیت وزراج شریک ہوں گے ہمدان اب ایک پولو کپ کا پائنل میچ ماسٹر پینٹس بلیک کو پیبل بریکر سے شکست وفاقی وزیر مملکہ تھماد ازھر اور یو ایس کامسلٹ کی خصوصی شرکت کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے گئے بیدیا روڈ کے تاجر بھی انجمن تاجران لاہور میں شریک شمولیت کے موقع پر شاندار تقریب مرکزی راہنماؤں کا شاندار استقبال صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے مین بازار بیدیا کے تاجر بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں گے شہر کو پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلان میلے ٹھیلے آتش بازی میوزیکل شو برڈ شو کٹ پلاور اور میراثن مقابلے جشن بہارہ کی تیاریاں زلہ انتظامیہ نے شیڈیول جاری کر دیا 17 فروری سے 28 مارچ تک فیسٹیول کے پروگرام فائنل سدائے میو فورم کے زیرہ تمام رائیوینڈ روڈ پر شادیوں کی پروگکار اجتماعی تکریب 50 دلہنیں پیا گھر سے دھار گئیں ہر دلہن کو قیمتی جہیز بھی دیا گیا باکجینہ اوپن ایر تھیٹر میں فیض امن میلا نانور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما باند دیا رنگا رنگ میوزیکل پرفارمنس پر حاضرین بھی جھوم اٹھے اور بھمجم پھوار کا رکس بادلوں کی موسم سے مسلسل شیڑ خانی شہر میں وقفے وقفے سے بوندہ باندی ٹھنڈی ہوایے چلنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی میکمہ موسمیات نے بادلوں کے مزید برسنے کی پیش گوئی کر دی